کسی بھی شخص کا اپنے مزاج نہیں بدلنا اور نہ ہی بدلا جا سکتا ہے یہ کسی بھی چیز کو نیوٹرل کرنے کے لیے اس کے متضاد کوئی چیز ان کی جاتی ہے تاکہ وہ ریگولر ہو سکتا ہے خاص قسم کا محول خاص قسم کا انوائرمنٹ خاص قسم کی کنڈیشن اور خلط کو پیدا یا اس میں بغاڑ کی کنڈیشن کو پیدا کر سکتے ہیں تین طرح کے مرض ہیں تین طرح کی عضویہ ہیں اور تین طرح کے ہی علاج ہیں بلگم جب کبھی صدا سے ملے گا یا صفرا سے ملے گا تو اس میں خمیر پیدا ہوگا اور وہ خمیر ہی مرض کی کنڈیشن ہے جو خلط بڑے گی اسی میں بغاڑ پیدا ہوگا جب کبھی مریضہ کے پاس آتا ہے اس کی ایک خلط بڑی ہوئی ہوگی اس ایک خلط میں ہی بغاڑ کی صورت پیدا ہوگی اسلام علیکم میں ہوں شرافت علی اور آج کسی ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں بہت لوگوں کے سوالات تھے کہ مزاج کو کیا بدلنا علاج ہے یا کیا گرم تر مزاج کر دیا جائے کیا سارے مراز ٹھیک ہو سکتے ہیں یہ چیزیں آپ کے کلیر کرنے کے لیے یہاں پہ وائیڈ بڑ پی آنے کی ضرورت پیش آئی یہ سمجھ لیجئے گا جب کبھی بھی آپ کی باڑی میڈیکل کنڈیشن میں جاتی ہے تو جسم کی ایک خلط لازمی بڑی ہوئی ملتی ہے اور وہی خلط جو بڑی ہوئی ہوتی ہے اسی میں خمیر و تافن پیدا ہوگا اسی میں بگاڑ پیدا ہوگا یعنی وہ آپ کی باڑی کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ خلط اور اس کا خرچ کم ہے یا خاص قسم کے محول اور خاص قسم کی غزاؤں اور خاص قسم کی کیفیات کی وجہ سے وہ خلط بڑی ہوئی ہے اور بڑی ہوئی خلط میں ہی بگاڑ پیدا ہوگا یا اس میں خمیر و تافن یا فرمنٹیشن پیدا ہوگی اور وہاں پہ ہی وائرس بیٹیریا فنگس یا جو مائکروبل جو اٹیکس ہیں وہاں پہ ہی ہوں گے بہت دفعہ یہ سوا پوچھ جاتا ہے کہ کیا ہم کسی بھی مزاج میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے کہ آپ نے مزاج کو بدلنا ہوتا ہے کسی بھی شخص کا آپ نے مزاج نہیں بدلنا اور نہ ہی بدلنا جا سکتا ہے البتہ ایک صورت ہے علاج کی کہ جب کبھی بھی سودا میں بگاڑ پیدا ہوا ہوگا تو سفراوی عدویات دیں گے سفراوی محور اور باقی چیزیں دیں گے سفراوی میں بگاڑ پیدا ہوا ہوگا تو بلگمی عدویات سے ٹھیک کریں گے اور یہ قانون فطرت ہے اس کو سادہ اگر میں کہوں یہ کسی بھی چیز کو نیوٹر کرنے کے لیے اس کے متضاد کوئی چیز ان کی جاتی ہے تاکہ وہ ریگولر ہو سکے نیوٹر ہو سکے یہی وجہ ہے کہ سفراوی مزاج میں جب بگاڑ پیدا ہوگا سفرا کی زیادتی کی ویسے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اس کو ریگولر کرنے کے لیے ہم الکلی چیزوں کے دیں گے بلگمی عدویات دیں گے اسی طرح اگر بلگم میں زیادتی ہوئی ہے اس کو نیوٹرل اور نارمولائز کرنے کے لیے ہم وہاں پہ ایسیڈک ترشی اور تضابط والی عدویہ یا آگزیہ دیں گے اور یہی قانونیں فطرت بھی ہے جس کو یقینینا آپ تھوڑا سا ورہ ووز کرتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کو میں نوٹ بھی کر دیتا ہوں آپ اس کو پھر آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جس طرح ہم بولتے ہیں سودا سفرا بلگم یہ بیسیکلی کیا ہیں یہ اخلاد ہیں اس کو ہم بولتے ہیں اخلاد اب جب کبھی بھی جو بھی خلط بڑے گی اس میں جیسے میں نے آپ سے کہا اسی میں بگار پیدا ہوگا اور یار رکھئے گا آپ تھوڑا مشہدہ کیجئے گا مریضوں پہ گھور کیجئے گا جو مریض صداوی ہوتے ہیں ان کو جب کبھی بھی اکثریت میں جب مرض پیدا ہوگا صداوی خلط میں ہی ان کے بگار ہوتا ہے سفراوی کا سفرا میں ہوتا ہے بلگم کا بلگم میں ہی آپ کو ملے گا کم اپیش آپ کو یہ مریض کم اپیش ملتے ہیں زیادہ صدا یا سفرا کے ملتے ہیں ان کے بچوں میں بھی یہی کنڈیشن ہوتی ہے اور بڑوں میں بھی یہی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ کیا چونکہ محول آپ کی پوری لائف کا متاثر کرتا ہے خاص قسم کا محول خاص قسم کا انوائرمنٹ خاص قسم کی کنڈیشن اور خلط کو پیدا یا اس میں بگار کی صورت کی کنڈیشن کو پیدا کر سکتے ہیں اب جب ہم بولتے ہیں کہ صداوی مرض آپ کے پاس مریض رہا ہے تو وہ صداوی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب کبھی ہم دوا دیں گے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے جبکہ ہم نے مریض کا مزاج نہیں بدلنا یہ بہت کاملی گلتی پڑھنے کے بعد یہ پریکٹس کے دوران ہم کرتے ہیں کہ جی مزاج گرم تار کر دینا چاہیے یہ سفران بدل دینا چاہیے اور یہ بھی ایک اور میں آپ کو اس کا ایک ہنٹ دیتا ہوں جس طرح بچوں میں جو نام میں مزاج تصور کیتا ہوں بلگمی نوجوانہ کا ازلاتی گودی یعنی صداوی اور خواتین میں جو ہے وہ سفراوی اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں میں بھی مرض پیدا ہوتے ہیں جبکہ ان کی نبز اور باقی حال دیکھی وہ سفراوی ہوتی ہے اب اس کا علاقہ اپنے بلگمی کے تحاد کرنا ہے دوسری بات اسی طرح اگر ایک نوجوان عورت ہے اور اس کے مزاج کے سفران بگار پیدا ہو یعنی گودی ازلاتی ہے گودی ازلاتی میں بھی مرض پیدا ہو سکتے ہیں وہاں پہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ کہیں کہ اگر گودی ازلاتی نبز ہے تو وہ ٹھیک ہے ہاں کوئی بھی چاہے نوجوان ہے چاہے عورت ہے جب کبھی بھی وہ مرض کی حالتے میں آئے گی اور نوجوان کی نبز ازلاتی گودی ہوگی تو آپ نے ازلاتی گودی کے اتحاد اس کا علاج آگے کرنا ہے علاج کی صورت یہ کلیر کہا لیجے گا کہ مزاج میں میں بدلنا نہیں بلکہ علاج کی صورت ہے کہ اس کو دوسری خیلد سے اس کو نیوٹرلائز کیا جائے بس اتنا ہی ہے مزاج کو آپ نے نہیں بدلنا یہ آپ کلیر کہا لیجے گا یہی وجہ ہے کہ ہم صدا میں صفراوی عدویہ دیتے ہیں اگزیہ بھی اور صفراوی میں بلگم یہ کرنا فطرت ہے جس طرح کی آپ کی باڈی ہے اگر سمپل کہوں صدا صفرا بلگم اسی طرح عدویہ بھی تین طرح گیاں نہیں کہ تین طرح کے مرض ہیں تین طرح کی عدویہ ہیں اور تین طرح کی علاج ہیں یہ بلکل سادہ اور سمپل ہے اگر اس کو سمجھ جائے نہ سمجھ جائے تو یہ بھی بہت بڑا مشکل گام ہوتا ہے اگر نہ اس کو سمجھ جائے دوسرا آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی علاج کرنا ہے کیونکہ آپ نے چند چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں یہاں پہ میں لکھ جاتا ہوں نمبر وانے پہ جب کوئی مریض آتا ہے تو آپ نے پہلے دیکھنا ہے تحریک کونسی ہے پہلے نمبر پہ تحریک کو دیکھنا تحریک مطلب آپ نے خلط دینا کس خلط میں بگاڑ پیدا ہوئے بگاڑ کی صورت میں آپ میں کلیر کرتا چلوں یہاں پہ میں آپ کو بگاڑ کی صورت بھی آپ کو بجاتا ہوں کہ بلگم کو آپ سر فیرس رہ لیں یہ سابر صاحب نے اپنی کتاب میں بھی یہ بیان کی ہوئی ہے اگر جہانی ایس اور جہانی اکبر کو لحاظ سے بھی دیکھا یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں کہ جب کبھی سودا میں یا یا سودا میں یا سفرا میں یا بلگم میں بگاڑ پیدا ہوگا بلگم جب کبھی سودا سے ملے گا یا سفرا سے ملے گا تو اس میں خمیر پیدا ہوگا اور وہ خمیر ہی مرض کی کنڈیشن ہے یعنی کہ اگر اسی کو آپ دیکھ لیں کہ آپ اپنے اپنے محور کو دیکھیں کہ جساں گرمیوں کے موسم میں یا کسی بھی موسم میں جسی چیز میں خمیروں تافن جراسم یا فنگس پیدا ہوتی ہے جب کبھی پانی لگے گا یعنی پانی مطلب بلگم اور حرارت یعنی سفرا آپ کہہ لیں اس کو سادہ الفاظ میں حرارت اور پانی جب کمبائن ہوں گے تو پھر کیا ہوگا خمیروں تافن پیدا ہوگا اور کیڑے مکوڑے یا وائرس یا بیکٹیریا یا فنگس پیدا ہونے کنڈیشن پیدا ہوگی یہی آپ کی بارڈی کے اندر بھی ہے میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا جو خلط بڑے گی اسی میں بگاڑ پیدا ہوگا جو خلط پہلے ہی کام اس میں خمیروں تافر میں پیدا نہیں ہوگا جب کبھی مریض آپ کے پاس آتا ہے اس کی ایک خلط بڑی ہوئی ہوگی اور اس ایک خلط میں ہی بگاڑ کی صورت پیدا ہوگی اور آپ نے علاج کی طور پر خلط کو جانا یعنی آپ نے نمبر ون پہ تحریک کو جانا تحریک کیا ہے صداوی ہے بلگمی ہے یا سفراوی ہے یا اوزاتی ہے یا گودی ہے یا احسابی ہے یہ آپ نے جانا جاننے کے بعد دوسرا اپنے کام کیا کرنا ہوتا ہے مرض کے درجے کو دیکھنا یہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا درجہ آپ کس طرح جو ہے وہ جان سکتے ہیں اور تیسرا اپنے کیا کرنا ہوتا ہے مقام دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو مریض ہے اس کی جو مرض ہے تحریک تحریک ترجہ جاننے کے بعد اس کا مقام کون سے ہے مثال لیجئے گا جس طرح ایک سفراوی مزاج کا حامل شخص ہے اور آنت لگ اس کی سودش ہے اس کا اگلہ بلکل ٹھیک ہے اس کے جنسی آزاد بلکل ٹھیک ہے آپ نے اس کے قریب قریب مقام مطلب اس کے قریب کی جو مجرب ادویات ہیں وہ آپ نے لگانی ہے ایسا نہیں کرنا کہ آپ اس کو اگر فرض کیجئے سفراوی خلط میں بگاڑ سے بعدوں کو جسا دردش کی کا پیدا ہو جاتا ہے دردال پیدا ہو سکتے ہیں کہ آپ اس کی جیسی مجرب ادویات کے یہ بھی ٹھیک ہوں گی وہ دی جائیں نہیں نہیں آپ نے مقام کو بھی دیکھنا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صدا میں سفراوی دے دنیا دویات اور سفراوی میں بلگمی دے دنیا یہ حراج کی صورت نہیں ہوگی اور یہ بات سابر صاحب کی کتابوں اور ان کے جو مجربات جو ان کی کتاب ہے وہاں سے بھی چیزی ہے آپ دیکھیں گے وہاں پہ بھی آپ تو مل جائیں گی یہی وجہ ہے کہ مجربات کے بنانے کے صورت بھی اسی وجہ سے پیش آئی آپ نے تحریک درجہ کو جاننے کے بعد مقام کو دیکھنا ہے کہ کس کے جو مرض کی کنڈیشن ہے وہ کسی جگہ پہ ہے فرض کیجئے جسے اگر گلے کے گدد میں سودش ہے تو آپ نے گلے کے سودش کے مطابق اس کے مجرب اور حامل دویات دینی ہے اگر آنتوں میں ہیں تو آنتوں کے حامل اور باقی دویات آپ نے دینی ہے اگر جن سے حضار میں سودش ہے غدی کی بات مگار رو تو آپ نے اس کے مطابق دینی ہے اگر دردش کی کا ہے جس طرح دردش کی قیمت اس تو خدوث دیا جاتا ہے یا اس کے حامل باقی اس میں حام دیتے ہیں آپ کشنیز ہے یا فلفل سیاہ کا اضافہ کیا جاتا ہے تو جلدی آدم اس میں کون سے ہے وہ یہی ہے یہی وجہ ہے کہ جس طرح کچھ عدویات پشاب آور ہوتی ہیں کچھ مصر ہوتی ہیں کچھ پسینہ آور ہوتی ہیں اور ان کے مقام بھی الگ الگ ہیں اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا بعض جس طرح سفراوی مزار کچھ بگاڑ پیدا ہوتا ہے کچھ وہ عدویات ہیں جو پشاب کے لیے ان کا علاج کرتے ہیں آپ نے دیکھنا ہے جس طرح جگر کو کرتے ہیں کچھ وہ ہے کہ جو ہم پھانے کے رستے اس کو عدویات دیتے ہیں ملین اور مصر عدویات دے کر یا اس کو پشاب آور عدویات دینی ہے بعض دفعہ پشاب آور اور جو مصر عدویات ہیں وہ دونوں کمبائن کر کے دیکھنا ہے وہ اپنے تحریف ترجہ مقام کو جاننے کے بعد ایسا کرنا ہے یقیناً آپ کی یہ چیزیں کلیر ہوئی ہو چکی ہوں گی کہ آپ جب کبھی بھی آپ نے علاج کرنا ہے اس میں آپ نے تحریک کسی شخص کا مزاج نہیں بدلنا مزاج کو بدلنا علاج نہیں ہے صرف مزاج میں بس بگاڑ پیدا ہوا ہے یہاں پہ جو چیز میں نے آپ کو کہی کہ جو خلات ہیں جو خلط ہے اس میں صرف بگاڑ پیدا ہوا ہے اور بگاڑ کی صورت ہی کیا ہے مرز اس میں اضافہ ہے اس میں بگاڑ ہے اور اس کے اگلی حاملت عدویہ عوضیہ اور اس کو محور پروائیڈ کرنا ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اس کو نارمولائز کرنے کے لیے چونکہ یہ قرون فطرت ہے کہ جس طرح الکلی ہے الکلی اور الکلی یا اس کے ساتھ ایسرڈ جو ہے ایسرڈ جو دونوں کو ملاتے ہیں تو کیا بنے گا ہم بولتے ہیں کہ نمک جو ہے وہ سیجی سامنے آتی ہے ان دونوں الکلی کی جو طاقت ہے اس کو ایسرڈ جو کم کر دیتی ہے یعنی کہ صدا کا بلکل متضاد جو ہے وہ سفرا ہے اور سفرا کا بلکل متضاد بلگم ہے اسی طرح دو متضاد زہر ہیں یعنی ایک زہر کا علاج دوسرے زہر سے کیا جاتا ہے اسی طرح جو پرانے امراض ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں دوسری متضاد ویاد جو ہے جس کا تریاق ہے وہ ہم دیتی ہیں اور وہ تریاق کیونکہ ہائی درجے کی دعا ہوتی ہے جبکہ دوسری ویاد ہوتی ہیں جو مرض کی درجے کے مطابق درجے مطلب کیا ہے وہ جو آپ نے محرق شدید ملعین اکسیر تریاق کیا دینی ہے وہ وہاں پر یہ ہے بعض دفعہ آگے پیچھے بھی کیا جا سکتے ہیں اور یہ تیربہ اور مشاہدہ بھی آپ کو چیزوں کے اندر کافی آسانی پیدا کر دے گا امید تھا کہ آج کی ویڈیو میں آپ کی چیزیں کلیر ہوگی ہوں گی کہ مزاج کو نہیں بدلنا مزاج کی بگاڑ کی صورت میں جو مرض پیدا ہوئی ہے اس کو بہتر نارمولائز کرنے کے لیے نیوٹرل کرنے کے لیے ریگولیڈ کرنے کے لیے بڑی ہی چیز کو نیوٹرل یا کم کرنے کے لیے اور جو کم ہے اس کو واپس بیلنس لانے کے لیے یا باڈی کی بلیڈ سرکولیشن کو یا جسم میں اخلاعات کے توازن کو نیوٹرل یا بیلنس کرنے کے لیے یا توازن کرنے کے لیے ہم نے ایسا محول دوہ گزہ کے ذریعے اس کو نارمولائز کرنا ہوتا ہے کیونے آپ یہ چیزیں سمجھ چکے ہوں گے